ڈیٹی کے ارمان سوہ میں بہ گئے کیا رونا آرہاں کیوں نہ آئے یار میچ سے کس کو سٹیسفائیڈ کر سکتے ہیں فائنل میں تھے اور ہمارے پر پریشر بہت تھا میچ جو ہار گئے فائنل کا میچ تھا کتنی مشکل سے پہنچے تھے لیکن اتنی مشکل سے ہم ہارے نہیں ہیں شہین کا جو کیچ تھا اس نے بھی چوٹ اور زیادہ اس کو ہرٹ کرنے لگی تو اس کا بھی ایک فیکٹر تھا میچ کا لیکن جتنا پاکستان نے بیٹنگ میں لاؤس کیا ہے نا اتنا باولنگ میں نہیں کیا انڈیا تو ہارا تھا ان کے پاس بیٹنگ تو بہت اچھی ہے باولنگ کی وجہ سے ہار گیا تھا لیکن پاکستان کی باولنگ اچھی تھی بیٹنگ اچھی نہیں رہی اگر کاش کے وہ بیٹنگ اچھی کر پاتے تو یہ میچ کو اور زیادہ رن ریٹ دے سکتے تھے رن ریٹ کم ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان کا یہ ہار کا فیکٹر ہے انگلینڈ نے دوزار انیس میں جو میچ جیتا تھا ورڈ کپ والا وہ دیکھا جائے فیفٹی آورس کا جو وانڈے ہوتا ہے وہ جیتی تھی وہ بھی بڑا اچھی پرفارمنس جیتا تھا اب یہ ٹی ٹوانٹی بھی جیت گئے ہیں میں انگلینڈ کو بھی یہ کہوں گا کہ بہت بہت مبارک ہو لیکن اگر دیکھا جائے شروع شروع میں پاکستان نے بہت زیادہ ڈاٹ بال کھیلی ہیں اگر وہ ڈاٹ بال نہ ہوتی تو میں بھی آئی آم پریٹی شور کہ رن ریٹ بہت زیادہ اچھا ہونا تھا لیکن ویل پلیڈ بہت اچھا کھیلے ہیں جو جتنی بھی کوشش کی جائے وہ کم ہوتی ہے میچ کھیلنے کی میچ میں اگر انسان پور جوش طریقے سے کھیلتا ہے لیکن اوپر سے فائنل کا پریشرز بھی ہوتا ہے تو دیز آل فیکٹرز آر انکلیوڈیڈ جو آپ کا رن ریٹ کم کر سکتے ہیں آپ کی پرفارمنس کو لو کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اگر ان مائی اپینین اگر دیکھا جائے اگر پاکستان رن ریٹ 170 یا 180 کر دیتی تو انگلینڈ کو جو ٹارگٹ تھا وہ بہت ٹف ٹارگٹ ملنا تھا کیونکہ انگلینڈ آپ دیکھیں انڈیا کا میچ کس طرح سے وہ جیتے تھے تو اسی طرح سے پاکستان کی بولنگ جو تھی 180 کو ٹارگٹ لے کے وہ چل رہی تھی اگر پاکستان کی بولنگ 180 یا 170 ہوتی تو ان کو بھی یہ لگنا تھا کہ 180 چیز کرنا ہے تو وہ زیادہ ٹف ہو جانا تھا تو یہ بھی ایک بہت میجر فیکٹر ہے پاکستان کی اس ہار میں تو اگر بولنگ میں دیکھا جائے تو افتخار نے بولنگ میں جو کارگردی کی دیکھائی ہے وہ اتنی پرفیکٹیبل نہیں تھی افتخار کی بولنگ نے ایسے جیسے کہ میچ کو چینج ہی کر دیا ہے سب سے میجر پارٹ جو پاکستان کے ٹیم کو لے گیا ہے لاز کی طرف وہ شہین کی انجری تھی اگر شہین انجر نہ ہوتا تو میں بھی کچھ اور ہی پچر سامنے آتی ہمارے تو برحال جتنا بھی کھیلے ویل پلیڈ ہیں کوشش کی ڈٹے رہے پاکستان کی اس دفعہ فیلنگ بھی کافی بہتر تھی پچھلے میچوں کی نسبت اور اگر میں کہوں تو اوورال پورے ٹی ٹوانٹی میں پاکستان کی بولنگ کافی بہتر تھی اسی فائنل میں مطبع سب کی بولنگ کو اگر میں کمپیریزن کروں تو اس فائنل میں ان کی بولنگ کافی سوٹیبل رہی لیکن آپ کو پتا ہے کہ میچ ہار جیت کا دونوں طور پر اس میں ایک تو ہار نہ ہے ایک نے جیتنا ہے لیکن ویل پلیڈ انہوں نے کھیلا لیکن اگر ویل مینرڈ کیا جائے ان کی بیٹنگ کو تو یہ جیت سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ انسان کی مسٹیکس اوورکم کی جائیں تو ان سے کچھ نکچ اور زیادہ نتیجے اچھے نکلتے ہیں اور ایک اور بات ہے جو آپ سے کہنا چاہوں گے وسیم نے موہی نے لگی جو وکٹ لی تھی اس سے کافی زیادہ آڈینس پر جوش میں آگی تھی کہ یہ میچ اب تو گیا یعنی کہ انگلینڈ کے ہاتھ سے لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ لیونگ سٹاک ادھر کھڑا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دوزر انیس میں اس بندے نے چار چکے کانٹی نیسلی لگائے تھے اور اتنا اچھا پلیئر ہے میں کہوں گا بہت اچھا پلیئر ہے اور پلیئر کی ہمیشہ اپریسیشن کرنی چاہیے اور ساتھ اس کے بن سٹاک ہے وہ بھی اچھا ہے اس نے دوزر انیس کا ورڈ کپ بھی جتایا تھا اور اوورال پاکستان کی جو بیٹنگ اور بولنگ کافی انہوں نے محنت کی فائٹ کیا لیکن اگر ایز کمپیر ٹو انڈیا دیکھا جائے تو انڈیا میں کیا تھا کہ انڈیا میں مطلب وہ زیادہ گیپ تھا ان دونوں کی ٹیموں میں سکور کا بھی اور بولنگ کا بھی بیٹنگ کا بھی لیکن وہ بھی ویل پلیڈ کھیلے تھے کوشش انہوں نے بھی کی تھی لیکن وہ بچارے نہیں جیت سکے ہار گئے تھے اور انہوں نے کوشش کی ساتھ ساتھ چلنے کی لیکن یہ قریب قریب رہ کے بھی ان کو جو ٹارگٹ اچھا دیا انہوں نے ٹاسک دیا مطلب میچ کو کھیلنے کا یہ پتا چلا تھا کہ انہوں نے کچھ فائٹ کیا یہ نہ ہو کہ مطلب فائٹ نہ ہو تو پتا نہیں لگتا کہ میچ کو جیتا نہیں مطلب مزا نہیں آتا میچ جیتنے کا یا نہ ہارنے کا تو فائٹ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ہارنے والا کیا بندہ یہ کہتا ہے کہ یار ہاں میں نے فائٹ تو کی ہے تو خیر جیت ہار مقدر کی بات ہے سو ناؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آڈینس نے کس قدر اپنی اپنی ٹیم کے بارے میں رائے دی ہے دیکھتے ہیں کہ ایم سی جی کے بعد جو لوگ آنے والے تھے انہوں نے کس قدر اپنی پاکستان کے بارے میں باتیں کی ہے یا انگلینڈ کے بارے میں بات کی ہے تو دونوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں تو آڈینس کو سنتے ہیں پھر آپ نے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو میرا ریاکشن اور میری باتوں میں کوئی چیز اوپر نیچے ہے تو میں تب کومنٹ سیکشن بتانا ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیئے تھی ایکچول میں جو مجھے ابزرویشن ملی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اب دیکھتے ہیں لوگوں کی ابزرویشن وہ کیا کہتے ہیں سو لیٹس چیک ایڈ آؤٹ کیا کہیں گی پاکستان کی ہار پر دکھ ہوا دکھ تو ہوا لیکن خوشی پہ ہوئی پاکستان نے بہت اچھا کھیلا پاکستان نے اپنے چھوٹے سے سکور کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی فائٹ کیا لگ رہا تھا میچ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں ہو رہا تھا کہ جی نہیں وہ جو انڈیا اور انگلینڈ کا میچ ہوا تھا بیسے نہیں لگ رہا تھا کہ پلیٹ میں رکھ کے میچ دے دیا تھوڑا سا لیکن انڈینس کا زیادہ ٹوٹا ہوگا کیا ہوا آپ ساتسفائیڈ ہو کہ وہ سیمی فائنل سے آؤٹوے آپ فائنل کے لئے ہیں میں ساتسفائیڈ ہو کہ وہ فائنل سے پہنچ گئے تھے اور اچھا کھیلا تھا لیس ان کا فور وکستہ ہو گئی تھی انڈیا کو تو زیرو تھی دونوں نے کھیل لیا سے ہی سے کچھ نہ ہوتا ہے نیکس ٹائم ہم من ہو جائیں گے اتنا سادہ نہیں لیکن ہم لوگوں کو امید ہے پاکستان سے بلکل انہوں نے اچھا کھیلا اتنا اچھا نہیں کھیلا لیکن ہم لوگ پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ نیکس فائنل میں کھیلیں گے انشاءاللہ کوئی کوئی دکھ نہیں ہے دکھ تو چلو تھوڑا بہت آرزی ہوتا ہے کہ میچ وائلڈ کا اپنی ہمارے ملک میں آیا اوپر کوئی نہیں لڑکے ہا رہے ہیں 137 رن پہ بھی شیروں نے دباہ لیا تھا سارے اگلینڈ کو اسٹے لیا ویا کے اور ہم ان بزدی لو کی طرح نہیں ہیں 137 رن دس وکٹو سے کھا جاتے ہیں اور لڑتے ہیں ہماری بالنگ میں ہمیں انڈ تک لڑے ہیں افریدی انجنڈ نہ ہوتا تو یہ گائے تھے لیکن ہم خوش ہیں ہمارے ٹیم نے ہمیں ہمارا سر فخر سے بلند کی ہم خوش ہیں اپنی ٹیم کے لیے ہم پراؤڈ ہیں سلوٹ کر دے ہمیں لڑکے ہارے ہیں سر آپ کیا کہوں گے یہ دس وکٹو والی بات کے اگر اچھا فریدی انجنڈ نہ ہوتا تھا یہ میچ ہمارا تھا لیکن پھر بھی میں بولوں گا اتنا تھوڑا سکور اور اس طریقے سے ڈیفائنڈ کرنا یہ صرف ٹیم پاکستان کا کام ہے انڈیا تو نہیں آیا نا انڈیا نے یہاں پر انڈیا نے بہت سپورٹ انگلینڈ کو کیا لیکن سل ہمارا پاکستان نے بہت بہت اچھا گیم کھلاتا انہوں نے کرا لیکن بس سوڑی سی بیٹنگ کا ان کا تھا کہ سکور نہیں کر سکے سل دل دل پاکستان آ جائے بس بہت زیادہ آپ سندہ ہیں اور لگتا ہے کہ آج بہت روتے ہوئے چہرے دیکھیں ہیں بڑے بچے روتے ہوئے دیکھیں ہیں میں کہتا ہوں ایک بار ہماری ٹیم پہ بھی ہمارے کیپٹنسی پہ بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے اور اس طرح انڈ میں آ کے اتنے موجزے اور اتنے کرم ہونے کے بعد اگر ہم آ کے انڈ میں ہارے تو دردناک ہوتا ہے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن چلیں انشاءاللہ نیکس ٹائم مجھے کہ کپال میں زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت اچھا کھیل ہے مومن پہ انفت ہو گیا ادر وائز پریسر سیچویشن تھی could have gone either way but شہیل آس مومن پہ انفت ہو گیا اس کی وجہ سے سوڑا تھا ساتیسپائیڈ کی وہ 10 وقت سے نہیں آ رہے ہیں اسی لیے افکورس نہیں ہم آر سکتے ہیں 10 وقت سے دنیا کے دنیا کے بیس پیسر لے کے 10 وقت سے آ رہیں گے 145, 149, 148 20 لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے اتنی زیادہ نہیں ہے ایٹ لاییز فائٹ کی ہے تھوڑا سا ٹوٹل زیادہ ہوتا ہے پندرہ بیس رنز زیادہ ہوتا ہے لیکن اٹلیس ہم دس وقتوں سے نہیں آرے ہم لوگوں نے فائٹ کی ہے اور بہت زبردست قسم کے ہم نے فائٹ کی ہے ہمیں ذرا بھی رگریٹ نہیں ہے اور اٹلیس ہم فائنلز کھیلنے ہیں کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ ہنڈرڈ ان سیونٹی اور دس وقتوں سے ہار کے ہم ٹورنمنٹ سے باہر نہیں ہوئے ایک گریس فولی ہم جیتے ہیں وہ ارفان پتھان کی بات یاد ہے نا گریس فولی وہی فائٹ گریس فولی ٹھیک ہے نا بلکل بھی نہیں اصل میں شاہین کا جو انفٹ ہونا تھا وہ تھوڑا سا کسٹ کر گیا اگر شاہین کے دو اور ہو جاتے افتخار نہیں آتا اس وقت اس کا آرم وغیرہ نہیں کھلا ہوتا ہم لوگ بہت اچھی سیچوئیشن میں تھے بھائی دو بار تو نہیں آرے دس وقتوں سے بہت بہت ہار ٹیم دی ہے دو دفعہ تو دس وقتوں سے کبھی نہیں آرے ہیں ایک دفعہ بھی نہیں آرے لوگ دو دو دفعہ دس وقتوں سے آپ کیا کہیں گے دس وقتوں سے مہنے بہت ہی ہے دیکھیں بہت اچھا محش تاں زائری بات ہے دس وقتوں سے نہیں آرے ہے بہت اچھا محش تاں تھا تھوڑے سے چیسے بھائی نے بولا کہ ہمارے رنز کم تھے if we go like around 160 or 165 then definitely it's a very good fight but you know like in final that happens. Our ballers played very well سر آپ کیا کہیں گے دس وقتوں نے کیا کہا ہے سر انڈیا کی طرح نہیں ہوئے زلیل ہم بہت اچھا کھیلا بہت اچھا پرفارم کیا بس شاہین کے تھوڑے انجری ہو گئی تب ہی ہم رہ گئے کوئی ٹیم بہت اچھا ادھر تک لے کر آئیے بہت بلکل ویسے میں یہ کہوں گا کہ ہم بار 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 ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دس وکٹیں دس وکٹیں دس وکٹیں لیکن یار یہ تو سوچو کہ دس وکٹیں دوسری ٹیم کو ہم کیوں کمپیر کر رہے ہیں خود کے ساتھ ہمیں اپنی چیزوں کو اوور کم کرنا ہے نہ کہ یہ سوچنا ہے کہ وہ دس وکٹوں سے ہر گئے ہیں تو ہم دس وکٹوں سے مطلب کمپیر کر رہے ہیں ان کو تو ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں سوچنا بسی کلی ہار جیت واقعی میں ہم لوگ ایک ڈائلیک بولتے ہیں ہار جیت جو ہے نا وہ ایک بیٹنگ کا حصہ ہے مطلب میچ کا حصہ ہے اور ایسا گیم بٹ یار یوں نو دیٹ کہ جب آپ اپنے آپ کو پرپیر کرتے ہو تو آپ اچھے سے اپنے سکلز کو پرپارم کرو نا میچ میں بیٹنگ ایک ایسا کردار ہے جس سے آپ فائٹ کرتے ہو اس جو سکور کو جو آپ نے دیا ہوتا ہے اور آپ فائٹ کرتے ہو اس سکور کے لیے تو اگر جب آپ کے پاس سکور ہی نہیں ہوگا تو آپ فائٹ کس کے بیس پر کرو گے تو یہی چیز ہے آپ اپنی بیٹنگ کو اوورکم کرو جو اس میں مسٹیکس ہیں اس کو ٹھیک کرو میرا تو یہ ہے باقی ہم انڈیا کو کمپیر کر رہے ہیں میچ کے ساتھ کسی اور کو کمپیر کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے انڈیا بھی بہت اچھی گیم کھیلتا ہے تو انڈیا نے کافی ٹیموں کو بہت اچھے طریقے سے بھی ہرایا بہت سکور سے بھی ہرایا اگر آپ دیکھو پریویس اسٹری نیوزی لینڈ اور سعود افریقہ والا میچ ہم نے کتنے اچھے سے پرفارم کیا اگر دیکھا جائے تو یا تو ٹیم میں جو کپتان ہے ان کی پروبلمز ہو سکتی ہیں یا کوچ کی پروبلمز ہو سکتی ہیں کچھ بھی ایشیوز ہو سکتے ہیں یار ہم کسی ایک کو مطلب نہیں پوائنٹ آٹ کر سکتے جب ہماری پہلے چھے آورز میں جو میچ تھا وہ سسٹی پلاس تھا انہوں نے ہماری بالنگ کی وجہ سے اگر ٹیم کو دیکھا جائے دنہوں نے اس کو کنٹرول میں رکھا تو دیر دس اس جس آنلی فر بالنگ کے لیے بالنگ اچھی تھی دنہوں نے کنٹرول میں رکھا اگر سکور اس سے زیادہ اچھا تو پھر اس کو تیم کو وہ ہلنے بھی نہیں دیتے تو سکور بھی مطلب اچھا ہونا چاہیے بہت تنگز آر شوڑ بھی پرفیکٹ نہ کہ ایک چیز اچھی اور ایک چیز بری ہونے چاہیے دونوں کو اوور کم کرنا پڑے گا میں مین چیز یہ ہے کہ ہم خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹیسفائیڈ ہیں کس طرح سے سیٹیسفائیڈ آپ ہو سکتے ہو فورٹی ڈاٹ بالز آپ کھیل رہے ہو فورٹی تو تی ٹونٹی میں تو ایک بلے کو فوراں سے فوراں چلانا ہوتا نہ کہ ہم ٹپ ٹپ کر کے کھیل رہے ہیں رضوان نے چکا مارا لیکن اس ممنٹم کو انہوں نے کانٹینیو رکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا تو اسی طرح سے ہم کیسے کس کو سیٹیسفائیڈ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی میں مجھے اتنا کرکٹ کا کوئی آڈیا نہیں ہے نہ ہی میں کرکٹ سے اتنا بیلونگ کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو میں نے آج کا میچ دیکھا میں نے آج بڑے خوشی سے میچ دیکھا کہ پاکستان جیتے گا لیکن وہ نہیں جیت پایا it's a bad luck bad luck بھی نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ ہر ایک چیز کے لیے ہمیں پرفارمنس چاہیے ہوتی تو پرفارمنس تب آتی ہے جب اپنی پریکٹس کو کانٹینیو رکھتے ہو نہ کہ صرف باتوں میں یا چیمپینشپ میں یا وزیرینزم کہنے سے یا ایسا کچھ بھی کہنے سے ایسا نہیں ہوتا جو اس میں پریکٹس میکس پرفیکٹ تو آپ کو وہ چیزیں اوورکم کرنی پڑے گی اپنے آپ کی بیٹنگ کو بیسٹ کرنا پڑے گی باولنگ کی تنی زبردست آپ نے کی ہے تو باولنگ کے لیے ضروری نہیں ہے مطلب آپ اپنی بیٹنگ کو بھول جاؤ تو بیٹنگ کو بھی زبردست بناو تو then you will be a champion a real hero ہمیں اپنی بیٹنگ کی بیٹنگ کی بیٹنگ اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کو درست کرنا ہے اور وہ ایٹیٹوڈ لے کے آنا ہے جو کہ ایک بیسٹ ٹیم کا ہونا چاہیے ان فائنل بسیکلی ہم فائنل میں تھے اور ہمارے پر پریشر بہت تھا یہ چیزیں بھی کچھ نوٹیبل ہوئی ہیں اور یہ چیزیں بہت میجر ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ انڈر پریشر گیم کھیلتا ہے لیکن پریشر کیوں ہونا تھا یہی سب سے پاکستان کے سب سے بڑی جو خامی رہی ہے پچھلے ساری میچز میں جتنے بھی انہوں نے ورڈ کپ کھیلے ہارے ہیں فائنل میں اتنا پریشرائز ہو جاتے تھے پوچھا جائے تو ہم سیٹسویڈ ہیں فائٹ کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اپنی ابلیٹی اپنی بیٹنگ کو درست کرو اپنی بالنگ کو درست کرو پھر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ ٹھیک تھی یہ چیز کم تھی تو یہ سارا اوورال اوورویو اگر آپ کو اچھا لگے اور فائنل تو ہم ہار گئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں رییکشن کو بھی انڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کیا کوئی سوال اور کوئی بات ایسی ہو جو آپ اپنے ویورز تک پہنچانا چاہتے ہو تو کمنٹ سکتے میں ضرور بتانا تو آپ مجھے اجازت دیجئے نیکس میل دا اگلے رییکشن میں آج کا رییکشن جس انلی فار میں نے اپنے دل کی باتیں کرنی تھی کیونکہ میرے اپنے میچ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میچ کا رییکشن مجھے بنانا تھا اس لیے کیونکہ میں بتانا چاہتا تھا اپنے آڈینس کو کہ میچ جو ہے وہ کس طرح سے اور کیسے ہونا چاہیے بیسیکلی نہ تو ہمیں پریشرائز ہونا ہے نہ ہم اپنی کسی دوسرے بندے کو کہہ سکتے ہیں انڈیا کو ہم کیوں قصور وارٹھا رہے ہیں بلکہ انڈیا کی باولنگ کی وجہ سے وہ ہارا ہے نہ کہ وہ بیٹنگ کی وجہ سے ہارا ہے انڈیا کا سکور ٹھیک ہے وہ ایک تھا ایک سسٹم جو بھی تھا انہوں نے کیا وہ نہیں کھیلے لیکن ہم خود کو ان کے ساتھ کیوں کریں ہم نے تو اپنا گیم کھیلنا ہے ہم دوسروں کے گھر کو دیکھ کے اپنی وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کے اب اپنا گھر تو نہیں چلا سکتے تو ایسا یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھنا بند کرو اپنے لیے کھیلو اپنے ٹیم کے لیے کھیلو اپنے ملک کے لیے کھیلو پریشرائز نہ ہو ڈاٹ بال اور ٹی ٹونٹی میں بیٹ چلتا ہے نہ کہ ٹک ٹک ہوتی ہے اور شہین کی وجہ سے واقعی میں فیکٹر یہ تھا کہ شہین کی وجہ سے میچ میں بہت ساری چینجیز آگئی ہیں افتخار نے بھی میچ میں بہت ہی الٹا شلٹا گیم بالنگ کروایا تو یہ جو میں نے نوٹ کی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی نیکس ملتے اگرے ریکشن میں اور میں آپ سے اپنے ریکویس کرتا چلوں کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کر دیجئے گا اور تاکہ یوٹیب کو پتا چلے کہ آپ میری سپورٹ میں ہیں اور یوٹیب کو ریکمینڈیشن کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے تو تینکیو سو مچ آج کے لیے نیکس ملتے اگرے ریکشن میں ٹک کیر بھائے بھائے اللہ حافظ